السلام علیکم دوستو کوئت سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے سبھی پروازی کو لے کر کے انہاں پہ ڈومیسٹک ورکر انٹری کو لے کر کے تو کوئت سے سبھی اپ ڈیٹ کے لئے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں کوئت سے جو پہلی اپ ڈیٹ ہے دوستو ڈومیسٹک ورکر انٹری کو لے کر کے ہے کوئت منسٹری آف لیبر کے دعوارہ بتا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر ابھی بہت زیادہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے خادم گھر پہ کام کرنے والا ان کا سوٹیج ہے ان کا ایک اور بھی براکارن ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے حالی میں جو فلیپینی ایک ورکر کا موت ہو گیا تھا جن کے قارن فلیپین سے جو ورکر ہے خادم وہ لوگ بلکل آنے کے لئے ریفیوز ہے یعنی کہ فلیپین گورنمنٹ ورکر کو بھیجنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہے جن کے قارن کوئیت کے اندر کافی سوٹیج ہے اور منسٹر آف لیبر کے طرف سے بتا جاتا ہے کہ اور دوسرے کنٹری ہو سکتا ہے نیپال یا پھر ایتھوپیا اور بھی کئی کنٹری سے ڈومیسٹک ورکر کا بھڑتی ہوگا کیونکہ فلیپین سے نہیں آرہے تو جروری ہے کہ کوئیت میں جو سوٹیج ہے لیبر کا خادم کاما پہ گھروں پہ کام کرنے والے ان کا سوٹیج کو کسی اور کنٹری سے خادم ورکروں کے لئے بیجا اوپن کیا جائے گا کیونکہ آگے میں رمضان کا بھی مہینہ ہے رمضان میں خادم ورکروں کا بھاری سوٹیج ہے اور انہوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے گورنمنٹ کے اوپر پریسر ہے جو اسے ٹیجے نیاکا ان کے دوارہ کہ خادم ورکروں کو جلد سے جلد کوئیت میں یعنی کی ویزا کو اوپن کیا جائے بلائے جائے تاکہ ان کو ایزی ہو کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ دوستو کوئیت جہرہ کے اندر بتا دیکھیں یہ پچھلے دن دس پروازی کو پکڑا گیا ہے منشٹی آف انٹر کے طرف سے ایک بڑا کیمپین چلا گیا تھا جن کے تحت جہرہ ایریا سے دس پروازی کو پکڑا گیا ہے یہ سبھی پروازی جہرہ کے اندر ریزیڈنسی لوگ کے تحت پکڑا گیا تھا یہ لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے لیکن کافی لونگ ٹائم سے اس کا جو ایکامہ ہے وہ نہیں تھے بینا ایکامہ کا ہی الیگل طریقے سے کام کرتا تھا جن کے بعد ایک بڑا ایکسن لیا گیا ہے ان سبھی کو لیگل ایکسن کے لیے بھی دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سبھی کو ڈیپورٹ ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو دوستو کوئٹ سے سبھی اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ملتے ہیں دوستو کوئٹ سے اگلی اپ ڈیٹ